نواز لیگ کے دو عراقین قومی اسمبلی کے استیفوں نے پوری جماعت کو ایک عزیب مشکل میں پھنسا دیا ہے کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی نے ان کی منظوری کے لیے قاربائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد دونوں عراقین اسمبلی چھپتے پھر رہے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ انہوں نے استیفے پارٹی قیادت کو دیئے تھے سپیکر قومی اسمبلی کو نہیں یاد رہے کہ قومی اسمبلی کے دو لیگی عراقین مرتضی جعوید عباسی اور محمد سجاد آوان کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے استیفے سپیکر قومی اسمبلی کے پاس پہنچنے کے بعد دونوں کو ان کی باقاعدہ تصدیق کے لیے سپیکر چیمبر بلوا لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب لیگی قیادت کا اصرار ہے کہ ان کے عراقین نے سپیکر کو استیفے بچھوائے ہی نہیں لہٰذا ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی معلوم ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلٹ فارم سے اجتماعی استیفوں پر اتفاق کرائے کے بعد مرتضی جعوید عباسی اور محمد سجاد آوان کے استیفے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے جنہیں وہاں سے اٹھا کر کسی سارف نے سپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کر دیا اب اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے سپیکر نے دونوں ایم این ایس کو اپنے چیمبر میں استیفوں کی تصدیق کے لیے بلوا لیا ہے جس کے بعد نون لگ بیک فوٹ پر آگئی ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ ابھی انہوں نے استیفے دینے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا لہٰذا ان کے عراقین کو استیفوں کی تصدیق کے لیے نہ تو بلوایا جائے اور نہ ہی ان کی غیر حاضری میں استیفے منظور کیے جائے سپیکر قومی اسمبلی اور نون لگ کا متزاد موقف سامنے آنے کے بعد یہ معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی اصل قیسر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ قپتان کے اعلان کے مطابق اپوزیشن عراقین کے استیفے فوری منظور کر لیں گے جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم نے استیفوں کے معاملے پر یوٹرن لیتے ہوئے زمنی انتخاب اور سینٹر الیکشن میں حصہ لینے کا اندیا دیا ہے اس صورتحال میں نون لگ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ کل تک یہ استیفہ کارٹ کھیل رہے تھے اور اب دو استیفوں کے منظوری کے معاملے پر ہی بیک فوڈ پر چلے گئے ہیں قومی اسمبلی شیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ استیفوں پر کارروائی سرکاری لیٹر پیٹ پر استیفے ملنے کے بعد شروع کی گئی ہے کیونکہ مرتضی عوید عباسی اور سجاد آوان نے سرکاری لیٹر پیٹ پر سپیکر کو استیفے بھیجوائے تھی اور اب اگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہ بھی آیا تو انہیں منظور کر لیا جائے گا دوسری جانب مسلم لگ نون کی تجمعان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سپیکر کو براہ راست استیفے بجوانے کی خبر درست نہیں ابھی استیفے پارٹی کے عادت کے پاس ہے لہذا سپیکر قومی اسمبلی کسی اجنبی کی جانب سے ارسال کیے گئے ان استیفے پر کوئی کارروائی نہ کرے اس سے پہلے ایک حالیہ کابینہ اجلاس میں جب وفاقی وزیر ورائے آبی وسائل فیصل واؤڈا سمیت کچھ حکومتی تجمعانوں نے اپوزیشن مہمبران کے استیفوں کو قبول کرنے کی تجویز دی تو وزیراعہ سے عمران خان نے اس سے تفاق کیا عمران خان پہلے ہی ادعاوہ کر چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے استیفوں سے خوف زدہ نہیں ہیں اور حکومت قومی اور صوبائی اسمبلی میں خالی ہونے والے نشستوں پر زمنی انتخابات کروائے گی قومی اسمبلی میں مسلم لکنون کے چیف وپ مرتضی جوید عباسی اور کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے بڑے بھائی ملک سجاد آوان کی اسمبلی رکنیت سے استیفوں کے معاملے پر سابق وزیر اعظم اور نون لی کے سینئر نائب صدر شاہد فاقان عباسی جو اس وقت پارٹی کا قائم قائم صدر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہمارے کسی رکن نے سپیکر قومی اسمبلی کو استیفہ جمع نہیں کروایا انہوں نے کہا کہ سینٹر برکنگ کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے استیف قیادت کو جمع کروایا جائیں گے جس کے بعد قیادت یہ تمام استیفے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لے کر جائے گی شاہد فاقان عباسی کے مطابق سپیکر آفس میں استیفے جمع کروانے کا فیصلہ مشتر کا طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی کیا جائے گا شاہد فاقان عباسی کے بقول انہوں نے پارٹی کے چیف ویپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملی کی تحقیقات کے لیے سپیکر اصد قیسر کو خط لکھیں اور پوچھیں کہ یہ استیفے آخر ان تک کیسے پہنچیں جو عرقین قومی اسمبلی نے ان کو بھیجوائے ہی نہیں سپیکر اصد قیسر کی جانب سے دولیگی ارکان کو استیفوں کی تصدیق کے لیے طلب کرنے پر مسلم لیگ نون کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے جس میں شاہد فاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف اور دیگر نے شرکت کی جبکہ بعض راہنما ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں استیفوں کے معاملے پر غور کیا گیا بلخصوص سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے مرتزا جعوید عباسی اور سجاد احمد آوان کو تصدیق کے لیے طلب کرنے پر مشاورت کی گئے اجلاس کے دوران مرتزا جعوید عباسی نے کہا کہ میں نے اپنا استیفہ جس میں سپیکر کو مخاطب کیا گیا ہے قیادت کو بھیجوایا ہے یہ استیفہ میں نے سوچل میڈیا پر وائرل کیا تھا اور شاید وہی سے کسی نے اس کا پرنٹ نکال کر سپیکر کو بھیج دیا ہے یہ استیفہ سپیکر کو کس نے بھیجا اس کی وضاحت سپیکر آفس نے بھی نہیں کی اور نہ ہی مرتزا جعوید عباسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے مرسا جوید عباسی کے مطابق بطور چیف ویپ انہوں نے دیگر عراقین قومی اسمبلی کو ٹیلی فون کے ذریعے یہ فغام دیا تھا کہ 31 دسمبر تک استیفے قیادت کے پاس جمع کر آئے یا اپنے صوبائی صدور کو بھیجوا دیں انہوں نے کہا کہ میرے استیفے پر 14 دسمبر کی تاریخ درج ہے تین چار روز قبل ٹیلی فون پر سپیکر سے میری کسی اور معاملے پر بات ہوئی لیکن انہوں نے میرے استیفے کا ذکر نہیں کیا اب اچانک سپیکر آفیس نے تصدیق کے لیے مراصلہ جاری کر کے مجھے حیران کر دیا ہے دوسری جانب ترجمان قومی اسمبلی نے واضح کیا ہے کہ مسلم رکھ نون کے عراقین قومی اسمبلی مرتضی عبید عباسی اور سجاد آوان کے استیفوں پر قاربائی ان کی طرف سے ان کے سرکاری لیٹر پیٹ پر موسکول ہونے والے استیفوں اور ان استیفوں پر کیے گئے دستخطوں کے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے تصدیق کے بعد عمل میں لائی گئی ہے اپنے وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا کہ میمبران کی طرف سے موسکول ہونے والے استیفے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پر موجود ہیں اور ان کی تصدیق کے لیے عراقین اسمبلی کو مراصلہ بھیجا گیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہو کر ان استیفوں کی تصدیق یا تردید کرے ترجمان نے کہا کہ استیفوں پر قاربائی قومی اسمبلی کے قواعدہ ذوابط کے طریقہ کار سن 2007 کے تحت عمل میں لائی جائے گی ارکان کی طرف سے موسکول استیفوں کی کابیاں ترجمان کی طرف سے کی گئی وضاحت کے ساتھ منصرک ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپیکر کی جانب سے دونوں لیگی عراقین کو استیفوں کی تصدیق کے لیے بلوانے کا مقصد محض انہیں زچ کرنا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ آپوزیشن والوں میں استیفے دینے کی حمد نہیں اور بہرحال نون لیگ نے دفاعی پوزیشن اختیار کر کے اس تاثر کو مضبوط کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا